بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو بلکم کہتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی سی ایس ایس پی ایم ایس فیڈرل پبلک سروس کمیشن پنجاب پبلک سروس کمیشن اور اینٹی ایس اس کے علاوہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جتنی بھی اب نیو جوبز آ رہی ہیں ان کی آن لائن پریپیریشن تھرہو آور ویب سائٹ www.havardacademy.com سے آفر کرتی ہے مزید معلومات کے لئے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سیل نمبر یہاں پہ گیون ہے اور آج کے اس سیشن میں ہم ایچ ایسی کے مطالق کچھ باتیں کریں گے اور اس میں کیا چیزیں کبر کریں گے how to apply for ایچ ایسی جابز on ایچ ایسی پورٹل ایچ ایسی پورٹل پہ کیسے آپ آن لائن جو جابز آتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جابز ہیں اور ان کی لاس ڈیٹ کیا اپلائی کرنے کی اس کے علاوہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے کیٹیگری وائز سیلیبز ڈیفائن کیا ہے اس کو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے تو یہ ون سیٹنگ میں ہم اگر آپ ایچ ایسی کی جابز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ کے کمپلیٹ پرسوجر کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے apply کرنا ہے کیسے deposit کرنی ہے اور اس کا سیلیبز کیسے ہوگا اور تیاری کیسے کرنی ہے تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے سے چلیں کہ ہاورڈ اکیڈمی جو کہ مختلف ہم آن لائن کورسز افر کر رہتے ہیں تو ایچ ایسی کے لیے بھی ہم نے کورسز جو assistant director اور deputy director کے ہیں وہ start کیے ہوئے اور انتہائی آسان اور سادہ دبان میں ہم جتنے بھی گورنمنٹ کے rules regulations ہیں وہ پڑھائیں گے اور اس پورے کورس میں conceptual based lectures ہوں گے جس پہ آپ کو ساری چیزیں سمجھائیں گے اس کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی time کی limit نہیں ہے کسی بھی time آپ lectures کو access کر سکیں گے اور lecture wise ہم quizzes develop کریں گے اور اس کے علاوہ جتنا بھی syllabus define کیا جائے گا اور later on اگر اس میں کوئی amendment آتی ہے تو اس کو بھی ہم cover کریں گے تو آپ ہمارا complete course بھی join کر سکتے ہیں تو online apply کرنے کا سب سے پہلے طریقہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے step کیا ہے آپ کا آپ نے یہ link open کرنا ہے go to this link available in description ڈسکرپشن میں بھی ہم available کر دیں گے otherwise یہ آپ اس کو skip بھی کر دیں اور carriers.hec.gov.p کے آپ click کریں گے تو آپ new recruitment کی جتنی بھی details ہیں اس پہ جا سکتے ہیں اور job کی جو description ہے جو age limit کہی گئی ہے جو qualification experience جو بھی مانگا گیا ہے اس کی details آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ jobs کی details آپ جب معلوم کرتے ہیں یعنی کہ ایک window pen open جو ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی اب ایک job پہ میں نے click کیا تو اس کی details آگئی کہ all merit based ہے industry general cadre کی ہے اور ایک position اس کی employee status کیا ہے full time ہوگا اور role کیا ہے deputy director bps 18 کی job ہے اور job post کب ہوئی تھی 26-9-2021 کو اور اس کی last date ہے 25-10-2021 تو gender both apply کر سکتے ہیں اور age limit 30 سے لے کے 45 سرک اسی طریقے تھے یہ deputy director کی job تھی تو آپ کسی بھی job کو click کرتے ہیں تو وہ آپ کو detail سامنے open ہو جاتی ہے اور جب آپ job کی description کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری اسی job کے متعلق detail given ہے اور یہاں پہ اس کی جتنی بھی requirement ہے اور experience مانگا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر job کا ایسے ہی open ہو جائے گا جب یہ ساری آپ detail دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو account number hbl کا given ہے تو آپ easy پیسہ سے jazz guys سے hbl کی اگر online app آپ کے پاس ہے یا پھر کسی اور abl کی کوئی بھی آپ bank use کرتے ہیں تو اس کی اپنی app موجود ہے اس سے online transfer کر سکتے ہیں اس account میں اور جب fee آپ deposit کریں گے یا transfer کریں گے تو اس کا screen shot کا automatically option ہتا ہے share کا اور اس کو آپ save کر لیں اور اس کو آپ نے further upload کرنا ہوتا ہے تو fee بھی یہاں پہ define ہوگی کہ کتنی آپ نے fee pay کرنی تو یہ upload کہاں پہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ سے share کروں گا یہ تو ہو گیا کہ آپ carrier پہ چلے گیا اس job کی detail آپ نے دیکھ لی اب آپ step number two کیا کریں گے fee pay کریں گے یہاں پہ یہ معلومات ہیں account کی اور HEC revenues کے نام سے کوئی account آئے گا تو آپ نے اس میں fee جمع کروانی ہے اور یہ آپ نے اپنے پاس اس کا screen shot save کر لینا ہے اب fee بھی جب آپ کی جمع ہوگی تو step number three ہے تو جس job پہ آپ apply کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ خود دی آپ اپنی profile کو update کریں otherwise آپ apply for this job کے لیے جب اس button کو press کریں گے تو automatically وہ کہے گا کہ آپ کو register کریں یا اپنی جتنی بھی آپ کی اگر آپ نئے user ہیں تو آپ کو sign up کرنا پڑے گا اپنی ساری details دینا پڑے گی اپنی ID اور password دینا پڑے گا اور یہ کوشش کریں کہ اپنا ایک document open کر لیں اپنا ایک folder open کر لیں جس میں HEC کے متعلق جتنی بھی آپ کے fee کے چلان ہیں یعنی کہ online screen shot وغیرہ یا پھر اس کی جتنی بھی معلومات ہیں یا documents کی جتنی details مانگی گی کیونکہ بار بار یہ آپ سے چیزیں پوچھی جائیں گی تو آپ اپنا page open کر لیتے ہیں یا ایک folder open کر لیتے ہیں اس میں ساری معلومات save کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک MS word میں یا note pad میں ایک file open کر لیں جس میں اپنی user ID یعنی کہ email اور اپنا password اس میں save کر لیں تاکہ لیٹر ہون جب آپ login کریں تو آپ کو کوئی بھی problem نہ آئے اور بار بار آپ کو farm fill نہ کرنا پڑے کیونکہ اس farm کو fill کرنے میں کم از کب دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو بار بار یہ headache یا hectic type جو کام ہے یہ بار بار نہیں ہوتا اس لیے آپ اپنی ساری معلومات کو save رکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی jobs ہیں ان کی detail یہاں پہ ایسے ہوتی ہے اور green button کو press کریں گے تو اس کی detail آ جائیں گی اور یہ job کتنے دن پہلے post ہوئی تھی یعنی کہ 27 days پہلے post ہوئی تھی یہ 28 days post پہلے ہوئی ہے تو جب آپ apply کے option میں جاتے ہیں جو green button کو press کرتے ہیں تو detail آ جاتی ہیں اور blue button کو press کرتے ہیں تو یہ apply کے option میں جاتے ہیں لیکن آپ کی profile پہلے سے موجود ہونی چاہیے لیکن apply کرنے سے پہلے اس طریقے سے آپ کے پاس open ہو گا لیکن اب یہ اس کو fill کر لیں تو بھی کوئی harج نہیں نہ کریں تو بھی کوئی harج نہیں یہاں پہ آپ نے اپنی current salary اور جتنی expected salary ہے جہاں پہ آپ نے test center رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی fee کی detail جو بھی یہ دے کے submit کریں گے آگیا جاتا step number 4 جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی پہلے profile آپ اس کو update کریں تو یہاں پہ آپ جب بالکل ایک نئے user ہے آپ نے اپنا sign up کیا user id بنائی ہے تو آپ کی profile بالکل empty نظر آتی ہے اس میں کوئی خاص information available نہیں ہوتی تو آپ نے یہ ساری معلومات بھرنی ہوتی ہیں یہ کس طریقے سے بھرنی ہے top پہ آپ کے profile builder کے نام سے ہوگا profile building تو وہ building build up کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے step کیا کریں گے personal information دیں گے جیسا کہ first name ہے last name ہے date of birth ہے age ہے gender ہے martial status married ہیں unmarried ہیں father کا name کیا ہے religion آپ کا کونس ہے cn ic یہاں پہ cell number آ جائے گا land line آپ کا number ہے اگر postal address ہے تو وہ آپ یہاں پہ mention کریں گے domicile جس province کا ہے وہ لکھیں گے residential country ہے residential city ہے اور nationality آپ کی اور cn ic وغیرہ اور cn ic کی expiry date یہ ساری معلومات آپ دیں گے تو یہ آپ کیا جاتی ہیں personal information اس کے بعد آپ نے personal information fill کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں experience پہ ٹھیک ہے تو جتنی بھی آپ کے experience ہے وہ آپ یہاں پہ fill کریں گے اور اس کو ok کریں گے اور اس کے بعد آپ کا next جو session ہے وہ academic کا آ جائے گا جس میں آپ کے matrix سے لے کے matrix f way b.com یہ میری جو qualification سے میں نے وہ ساری fill کرتا گیا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے اپنی معلومات یہاں پہ fill کرتے جانا ہے اور جب آپ academic کی ساری دے لیں گے information to skill آپ کی جو ہے required ہے آپ نے let's suppose میں management میں microsoft office میں میری expertise ہے تو وہ میں add کر لوں گا اور اس کے علاوہ جو training وغیرہ وہ fill کریں گے اور research work اگر آپ کا کوئی paper وغیرہ publication ہے تو وہ آپ یہاں پہ fill کریں گے اور step number 5 آ جاتا ہے again جب آپ یہ profile fill کریں گے تو آپ again jobs میں جا سکتے ہیں top پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب آپ کا نام بھی show رہا ہوتا ہے profile میں تو jobs میں آپ جائیں گے تو ساری again jobs آپ کے پاس open ہو جاتی ہیں اب کی جب profile update ہو چکی ہے fee بھی آپ نے جمع کروائی یہ ہے تو اب آپ نے again یہاں پہ apply for this job ہے تو job کی جو ہی details آئیں گی تو آپ نے اس کو click کرنا ہے اور apply کریں گے تو اب آپ سے مزید معلومات نہیں مانگے گا اب جیسا کہ میں نے دو jobs پہ click کیا اور جہاں again وہ آپ سے fee کی details مانگتا ہے تو آپ نے deposit کرنی اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ جتنی post کے لیے آپ apply کریں گی ہر ایک کے لیے آپ نے fee الگ سے جمع کروانی ہوگی تو یہ let's suppose میں نے دو jobs پہ apply کیا deputy director اور یہ بھی deputy director ہے تو اس پہ apply کرنے کے ساتھ ہی آپ کا option update ہو جاتا ہے اور processing کے بعد آپ کو اس طرح سے pop up مہتے جاتا ہے you have successfully applied for the deputy director post bps 18 یہ معلومات آنے کے بعد آپ کا online apply ہو جاتا ہے اور again جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ applied ہو جاتی ہے کہ آپ نے کتنی jobs پہ apply کیا ہو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا successfully apply ہو گیا یا نہیں ہو گیا اب یہاں پہ آپ سے معلومات share کرتے ہیں about the syllabus جو h.e.c. nے category wise define کیا تو category a bps 19 and equivalent کیا ہے اور یہاں پہ یہ جو لکھا bps 17 to bps 19 یہ category a bc d تو category a bps 19 and equivalent ہے اس میں director کی post آتی project director ہے program director ہے اور regional coordinator ہے تو یہ jobs ہیں ان کے لئے کیا syllabus ہوگا test specification subjective and objective section 1 جس 30% کا ہوگا 20 marks ka english essay سیکھا ہوگا 20 marks ka press writing ہوگا تو یہ تقریبا ہر category میں جو subjective pattern ہے یہ سیم رہے گا اب section 2 آجاتا ہے mcq pattern جس میں 70% marks آیں گے جس project management HR financial management secretary instructions of his procedures rules of business revise leave rules اور یہ project management 20 marks ki ہیں secretary 8 instruction office procedure 15 marks ki is k public procurement authority rules 10 marks ki is qm total quality management 10 marks ki general knowledge current of everyday science 10 marks ki it and basic mathematics 5 number to یہ آجاتی ہے category A اب یہاں پہ آجاتے ہم category B میں جو que BPS 18 and equivalent ہے جس deputy director technical monitoring officer اب again سبجیکٹیو اور objective pattern دونوں mix ہیں اور 30% کا سبجیکٹیو ہے اس میں انگلیش ایسے 20 marks 10 marks سبجیکٹیو پیٹرن سیم رہے گا اس طرح میں 20 marks انگلیش کا ہوتا ہے اس میں دو حصے ہوں گے ایک پیس رائٹنگ اور ایک ایسے رائٹنگ اب یہ deputy director یا جو technical monitoring officer ہے اس طرح کی category کی jobs بھی category میں آتی ہیں ان کے لیے جو 70 marks کا mcq pattern objective paper ہوگا وہ ہے project preparation monitoring and evaluation 20 marks secretary of business revised leave rules یہ 15 marks کے ہیں 10 marks کے TQM 10 marks کے general knowledge current affairs or everyday science 10 marks 5 number کے questions ہوں گے اب اسی طریقے سے آجاتی category c جس میں bps 18 اور 17 دونوں equivalent آجاتے ہیں اس میں accounts manager اور account officer یعنی کہ commerce کے relevant ہے تو c category means کہ commerce یہ سمجھ لیں آپ تو اس میں بھی subjective pattern پی paper ہوگا part one میں 20 marks کے english ایسے اور pressing writing management and cost accounting ہے basic accounting ہے اس کے علاوہ preparing maintaining and controlling of budgeting of accounts اس کے علاوہ pre post auditing cash handling secretary instructions office procedures and business communication اور general knowledge current phase everyday science اور information technology 10 marks کے ہوں گے اب آجاتی category d جس میں bps 17 only ہے اور اس میں کون کون سی post آتی ہیں assistant جو project manager assistant project director اور project officer اس میں بھی subjective اور objective pattern ہوگا subjective 30 marks جس میں 20 english essay اور 10 marks english پریسی کے ہوں گے اور باقی 70% جو marks ہوں گے وہ project management organizational management HRM یعنی human resource management secretary instructions office procedure and rules of business business communication vocabulary grammar usage sentence structure جنرل knowledge current phase everyday science IT and basic mathematics یہ آگے فردر نمروں کی distribution بھی آپ detail میں دیکھ سکتے ہیں یعنی project management اور organization management HRM 20 marks کے ہیں secretary instructions office procedure rules of business یہ 15 marks کے ہیں business communication ten marks کے vocabulary english grammar sentence structure 10 marks general knowledge current affairs everyday dance everyday science 10 marks سے یہ category ABCD cover ہو جاتی ہے اور جو ایسی سیلیبس suggest گیا ہے later on post to post اگر کوئی سیلیبس میں variation آئے گی تو Harvard Academy اس میں variation کے مطابق وہ چیزیں add بھی کر دے گی اور کوئی اگر اس میں کم ہوتی ہے تو وہ بھی سیلیبس میں چیز بتا دی جائیں گی اللہ بیس اللہ بیس